اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سوال لے کے آ رہا ہوں جو مجھ سے بہت پچھا گئے اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ لودو اسلام میں بتا دیں کہ حرام ہے یا خلال ہے خاص طور پر لودو سٹار کوئی آج کل سوشل میڈیا پر کچھ سینسیشن بنا ہوئے جس کے بارے میں لوگ کافی کنفیوز ہیں تو انشاءاللہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بریفلی اس کے بارے میں بات کی جائے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو انڈسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں چاہے وہ سپورٹس ہوں یا گیمز ہوں یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو یا کچھ بھی کام ہو وہ پانچ کیٹگریز میں سے کسی ایک میں فٹ آئے گا یا تو وہ عمل حرام ہوگا یعنی جس کو کرنا گناہ ہے مزاج دو پر آلکاہول پینا یا وہ عمل مکروہ ہوگا جس کو کرنا گناہ تو نہیں ہے لیکن چھوڑ دینا سواب ہے جیسا کہ عدرک اور پیاز کھا کے لوگوں کی محفل میں چلے جانا تو یہ کام یعنی مکروہ ہے کہ آپ لوگوں کو انکنوینینس کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہے پیاز کھانا عدرک کھانا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اگر چھوڑ دیں اس طرح سے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا آپ کے لئے اچھا پھر یہ چیز کے تیسری بات ہو گئی کہ آپ کے پاس مباہ چیزیں ہیں مباہ وہ ہیں جو کہ کرنا یا چھوڑنا نہ تو سواب ہے نہ گناہ ہے مثال کے دور پہ سیب کھانا نہ تو سیب کھانے کا عجل ملے گا نہ آپ کو چھوڑنے کا کوئی گناہ یا کوئی ایسی چیز ہوگی likewise کسی خاص رنگ کا کپڑا یا بلو پہن لینا for example بلو کلر اس میں نہ تو کوئی عجل ہے نہ کوئی نقصان ہے انشاءاللہ ان کو ہم بولتے ہیں these things are permissable generally allowed چیزیں ہیں چوتھی چیز ہوگی جو مستحب ہے مستحب کا مطلب ہے recommended جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا اس کو کرنے سے عجل ملتا ہے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا مثال کی طور پہ نماز سے پہلے مسواک کرنا یا دانت برش کر لینا یہ ایک recommended action ہے جس کا آپ کو عجل ملے گا انشاءاللہ لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے تو اس میں گناہ بھی نہیں ہے اور فورت چیز یا فیفت چیز عادب وہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں یعنی ان کو کرنے سے آپ کے لیے وہ compulsory ہوتی ہیں کرنا obligation ہوتی ہے you have to do those things and if you leave them then you will become sinful تو ایسے عمال جن کو کرنا فرض ہے یعنی جن کو کرنا لازم ہے اور چھوڑ دینے سے گناہ ہوگا جیسے کہ نماز ہے رمضان کے روزے ہیں بغیرہ بغیرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوٹو جو ہے یہ کس کٹیگری میں ہے یہ حرام ہے مقروح ہے مباہ ہے مستحب ہے یا پھر فرض ہے تو اس میں پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے سکولرز کے بیچ میں دسکشن یہ رہی ہے کہ اس ٹائپ کے جو گیمز ہوتے ہیں یا تو ان کو وہ حرام کٹیگری میں ڈالتے ہیں یا وہ مقروح میں ڈالتے ہیں سوال یہ کہ کیوں کرتے ہیں ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ آج کل آپ لوگوں نے شاید سوچل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ نبی اور یہ صحیح حدیث ہے بھائی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائے کہ ڈائس کے بارے میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون میں ڈپ کر دیں that will be better for you than to play games of ڈائس تو یعنی it is better for you to dip your hands in the blood of swine یعنی اتنا گندہ عمل کرنا یہ اس سے بہتر ہے یعنی جو ایسی games جس میں ڈائس انوالڈ ہے چینس والی games جو ہیں جس میں skill انوالڈ نہیں ہوتا بلکہ ٹکٹے پہ انسان چال رہتا ہے اس سے یہ چیز بہتر ہے سو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی وجہ سے کچھ چیزیں جو میں سوچ نہیں پڑیں گی اور ساہ ساہ آپ دیکھیں کہ Ludo in particular ایک ایسی game ہے جس میں نہ تو کوئی آپ کی mental skill انوالڈ ہے نہ ہی کوئی آپ کی physical skill انوالڈ ہے یاد رکھیں اسلام میں there are tons of sports you can play there are tons of games you can play بہت ساری game ہیں آپ ایسی ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں کچھ بڑی recommended بھی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے horse riding target shooting swimming racing even صحابہ wrestling کیا کرتے تھے یہ سب چیزیں permissible ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور بھی games جو کہ آپ کو physically fit رکھتی ہیں ضرور کریں انشاءاللہ that's highly recommended اللہ تعالیٰ کو بیسے بھی قویی مومنٹ strong believers پسند ہیں likewise وہ games جو آپ کو mentally آپ کی skills کو sharpen کرتی ہیں alert رکھتی ہیں وہ games بھی آپ کے لیے اچھی ہیں انشاءاللہ بلکل آپ کھیل سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ludo ان میں سے کسی category میں نہیں آتی ہے rather میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چار بندروں کو ایک table پر بٹھا لینا تو وہ بھی ludo کھیل لیں گے seriously چار بندر ludo کھیل سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ صرف آپ نے dice بھینکنا ہوتا ہے اس میں کوئی brain function involved نہیں ہے کوئی physical activity involved نہیں ہے تو at the end of the game آپ ایک بندر کو first کر دو گے دوسرے کو second third fourth تو really if you you know all things said and done simply for the fact کہ you are wasting your time I personally would not recommend someone to play ludo کیونکہ اس میں کوئی benefit as such نظر نہیں آرہا اور دیکھیں ابن القیم رحمہ کہا کرتے تھے کہ you know wasting time is worse than death because death separates you from the life of this world but wasting time separates you from Allah سبحانتہاللہ and remember at the end of the day we have to go back to Allah ہم نے آخری میں اللہ کے پاسے جانا انہا لیلہ ہوا اینہا لیہ راجیوں اور اللہ کو ہم نے جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں جو بھیجے گئے تو ہم نے یہ اپنا time کہاں spent کیا کسی اچھے کاموں کو کرنے میں productive کام کرنے میں یا پھر time کو ضائع کر دیا ویسٹ کر دیا اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا تو پلیز کوئی بھی اگر آپ سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں ضرور کھیلیں there are tons of games that you can play there are tons of ویڈیو games that you can play بڑی بڑی games ایسی ہیں جو blocks والی ہیں treacherous stripe کی ستا کی games ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں because at least they involve some level of skill اسی طرح سے بے شمار board games بھی ایسی ہو سکتی ہیں جس میں skill involved ہے اور necessarily اس میں chance نہیں ہے تو ان میں سے games بالکل حرام کون سے جاتی ہیں جس میں کوئی difference of opinion ہو ہی نہیں سکتا جس میں جوا لگ رہا ہو جس میں آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہو جس میں آپ اپنے فرائض سے دور ہٹ رہے ہو یہ games تو بالکل بھی impermissible ہو جائیں گے یا وہ games جس سے اگلے بندے کو آپ نقصان کر رہے ہو جس میں جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ ساری games تو جو بھی category میں آتی ہیں impermissible ہیں میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں dice والی اور ان particular لوڈو کے بارے میں کہ انشاءاللہ میری advice برادرانہ مشورہ یہ ہے پلیز اپنے time کو کسی بہتر کام استعمال کریں پلیز اگر آپ لوڈو سٹار سے addicted ہوئے ہوئے ہیں یا لوڈو کھلنے کا بہت شک ہے پلیز اس کو چھوڑ کے کوئی اور alternative آپ استعمال کر لیں وہ آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی نرازگی کا پائس نہیں بنے گا اس اس رجل زہولک سانگ آف ایمید ہے ایمید ہے اس لئے ایمید ہے ایمید ہے ایمید ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ